ہماری اہم فورسز میں انڈیا کا جو پچاس سالہ مد تھا کہ کروینشلی وہ اپر ہینڈ ہے وہ دوہزار انیس فرمی مقت ہوگی جب ان کے ائر فورس ناک آٹ ہوگی ان کی نیوی نے ملک کیا تو ان کی سمبری بھی ٹیکٹ ہوگی کوئی بھی چیز اے ٹو زی جس سے آپ اپنے ایڈوارسری کو نقصان پچھا سکتے ہیں اس کو ایزے آپ مین آف دی وار یوز کریں گے تو وہ ہائیبر وارفر میں فور کر جائے گا فل سکل سے مراد ہوگی کہ جس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے نورمالی وار جہاں ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوکر کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کمبیٹ کو بارنا ہے جو جنگ میں فوجی ہیں جس نے اتھیار اٹھایا اس کو آپ بار ستے ہیں ملک کے دوسرے کو سیوریوں کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا مگر جس وقت ہائیبر وار میں یہ سارے ٹیکٹر ختم جاتے ہیں پھر جو مین ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیزیکل سیکلوچکل کہ آپ پروپگینڈا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بم بھی ماہ سکتے ہیں آپ اس کو لینئر بھی کہہ سکتے ہیں نون لینئر کجی کے جس تب بیٹل گراؤنٹ ساں بنا لیں دو آمیز کھڑی ہوگی اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میٹریکل سٹائل میں آپ لیڈ کر رہے ہو تیسری یہ ہے کہ آپ انڈریکٹلی کنزیو کر رہے ہیں کہ جس طرح میڈیا سائبر اٹیکس ملانی پروپگینڈا ہائی بریڈ وافیر کیوں پاپول ہوگی یہاں کیوں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان نیوکلیر آرمڈ سٹیٹ ہے اور دونوں ملکوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ فور سکیل کنونیشنل موڈ آف وافیر میں گئے تو ہم تباہ ہوگی کیونکہ کنونیشنل اسکلیٹ کریں کہ نیوکلیر میں آرمڈ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب یہ سٹیل میں اٹھاک ہے تو وار از نو گورنہ ہے اوپشن اور سٹیٹس جو ہیں سٹیل کمپیٹ کر رہی ہیں فائٹ کر رہی ہیں تو ہاں پہ پھر آپ یہاں ہائی بریڈ وافیر موڈ میں جانے ہیں اب جس طرح تیرریزم ایک مہتر ہے اور پروپگیٹ کرنا جس طرح پاکستان اب ہے فاتف میں یہ ایک ٹیک ٹیک ہے جس کو آپ ہائی بریڈ سوائٹ کی میں کہہ سکتے ہیں دو دار اٹھارہ میں آرمی چیپ جنب باجہ صاحب نے کٹیگوری کے لئے کہ اب ہم ٹوٹل وار اور سب کنویشنل وار سے سب کنویشنل وار سے سب کنویشنل سب کنویشنل سے آپ ہم ہائی بریڈ موڈ میں چلے ہیں ہمیں اس کے لئے پر پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ سے اس کا مطب یہ ہے کہ پاکستان میں پولیسی میکرز یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور سٹیوڈیٹ انیلسٹ ہیں وہ سیسٹائز ہو چکے ہیں اور ہائی بر وار فیئر ایک سکورٹائز ایشو ہے تو ایٹ آز بین نور ریلائزیشن جس کو آپ کا سوال تھا کہ ٹک نہیں اس کی امیت ہے امیت اس کی بہت ہے کیونکہ ہم نے دو ہزار اونیس کے بعد دیکھا کہ انڈیا کنویشنل بھی ہمارے پر سٹرائک کرنے سے اپ بات رہے ہیں نوکلیو تو بات کی بات ہے جس کو آپ کہتے ہیں کنویشنل لیمٹڈ ہو اس کے بعد سے آپ اس کی اٹیمپٹ ہوگی کہ وہ ہائی برد موڈ میں آپ کو پلیٹ کریں نون لینئر میں سب کنویشنل میں سیکلوجیکل دومین میں اسی طرح ہماری بھی اس کے ساتھ جو کانٹر فائٹ ہوں گی ہم یہی کنویشن کریں اس کیا ساتھ اسیاء اور انکرنیشنل میں ایک دومین ہے جو آپ کو ایک دومین ہے جو آپ کو ایک دومین ہے جو آپ کو ایک دومین ہے اس پیشلی نوکلی آمس جیب سکتے ہیں کیونکہ ایک دومین میں دیکھا کہ پہلے درہا ہی ایک ستیت میں رشیہ میں یہ تکٹکیز پرکاندا اور آپ کیا سکتے ہیں گرلہ واففے ٹیک 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 اور ان ڈاریکٹ میتھٹس یوز کی ہے جو اکریر کے خلاف تو اس کے بعد سے یہ ہو گیا کہ جو اس مٹریکل واففے بڑی پاور سماولہ سٹیٹ کے بھی اسی طرح انڈیا بڑی سٹیٹ ریجن میں ہمارے اگر اسی طرح بڑی سکوکل آپ نے پیشلیشنی بھی ہائیبر واففے کیا ہارٹ پاور چیلنجز اور صوف پاور چیلنجز ہارٹ پاور جہاں ملکری مین کنیٹک سوفٹ پاور جہاں پہ نون کنیٹک میرز تو ٹیلی بار اٹھر سپیکٹرم کی جب ہم بات کریں گے دیکھیں ادھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں اے 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 اسٹرم یہاں پہ ملائنگ ٹیکٹک ہے آپ کے سیکٹرین ایکسپلویٹیشن اور ایتھنک ایکسپلویٹیشن اس کو تیررزم جو ہے ایٹس سرف کنیٹک میں چلاتا ہے اس طرف جانا ہے اس کے بعد آپ آگے فردر کنویشنل آرم فورسز کا سٹریکس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تیکٹیکل لیول سے مووکن تیوپریشن 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 پھر آپ کا آرم نیوکلیر ہے یہ ایک فل سپیکٹرم پھر ہو جائے سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ڈومین ہے جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ولنبیلٹک ہے دیکھیں ہارٹ پاور والے ڈومین میں یا کنیٹک ڈومین میں پاکستان ڈیٹ میں ہماری آم فورسز میں انڈیا کا جو پچاس سالہ مد تھا کہ کروینشلی وہ اپر ہینڈ ہے وہ دوہزار انیس فرمی مقت ہوگی جب ان کے ایر فورس ناک آٹ ہو گی ان کی نیوی نے ملک کیا سب مرین ڈیٹیکٹ ہو گی اور سب مرین کو سٹین ڈک آپ کہہ ستے ہیں جب انڈیٹ پر ہو جائے ان کی آمی نے میرزرز ڈیپلائی کیے مگر اس کے بعد ریلائزنگ کے ریٹیلیشن ہوگی پاکستان سے اس سے میکن میکنوں میں بھی برامو اس کو انہیں ہٹا دیا تو کنونیشنل مدھ ان کا ختم گا الگ اس کی ایک سیگری فکر سے لوگ اس کو بہت اور مکردیں کہ وہ مدھ جب ان کا ٹوٹا تو ان کے پرائیم میریسٹر نے نیوکلی کی بات شکر نیوکلی ریٹاریک پر چلا گیا نوی جو کنونیشنلی نیوکلی آرم سٹیٹ سپیڈیو روتی ہیں جو انوانٹیز پوزیشن میں ہوتی ہے وہ نیوکلر ریٹارک پہ نہیں جاتی وہ کنویشنل پہ ہی رہتی ہے جب دوزار دو میں دیکھیں یا پہلے کریس پاکستان نیوکلر ریٹارک پہ جاتا ہے اس دفعہ یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو نیوکلر کی بات ہی نہیں کی صرف ایک ہم نے دیکھا پورے اس کانفلیٹ میں پوست پلواوا سٹینڈ آف میں کہ پاکستانی پرائیم منسٹر چیر دی اینڈ سی اے پیٹی باکس کی بات پریس پلیس بھی نہیں ہے وہاں سے ریٹارک ہم نے کوئی دیوالی کے لیے نہیں رکھے ہوئے قطال کی رات مسیکر کی رات یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ اور پھر نیوکلر پہ ہو جا نہیں سکتے ایک اگر ہارٹ پاورڈ ڈومین کہیں گے تو اس میں تو پاکستان کافی کیپیبل ہے آپ نے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور یہ پروپ ہی ہوگی دوسرا ہے سوف پاورڈ ڈومین اس میں ہم بلدے پر ہے میڈیا دیکھیں ابھی تک ہم یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ میڈیا میں کونسی میوز ہماری فیور میں کونسی ہے اس کے لیے میں اپنے میڈیا کو بلیم ہی دیتا ہمارا میڈیا کافی اس میں کام کر رہا ہے اس کے لیے ایجوکیشن چاہیے ہمارے بلک میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری سوسٹائیٹی یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کا اور پولٹیکل لیڈرشپ کی حاملی میں نظر نہیں جاتے جس کو آپ کا ایڈورسری ایکسپلائٹ کرتا ہے ہمارے جو پھر دوسری طرف ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹکلی شکٹ آ رہا ہے اور ڈپلومیٹکلی ہم اندرے بٹھا ہیں کیونکہ اگر آپ سوف پاورڈ ڈومین میں چلے جاتے ہیں تو یہ جس طرح اگر آپ اس طرف ایف ایف کو دیکھتے ہیں تو منی لانڈر ہماری گورنمنٹ خود کہتے ہیں کہ ہم منی لانڈری کرتے ہیں اور ہمارے ایلیگیشن اپنی پولٹیکل ایلیٹ پہ ہے تو وہ کس طرح نہ مانے کہ آپ کی منی لانڈری نہیں مانے یہ ڈومین جو ہے آپ کو گورنمنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ کو بھی سسٹائیز ہونا پڑے گا ہمارے جو سب سے بڑا اب جس کو ہمارا ایڈورسری کی ایکسپلائٹ کرے گا وہ ہمارا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کی اندر جو پولٹیکل مچورٹی نہیں نظر آ رہے ہیں کوئی تنک ٹائک ان کا اگزیسٹ نہیں کارا جو ان کو گائیڈائنٹ دے ہماری جو پارلیمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا آپوزیشن گورنمنٹ کا ایک موڈ تو اس سے کیا ایپریشن جاتا ہے انٹرنیشنل تھی یہ تو ایک ایمیچیور نیشن ہے جن کے ہائیسٹ آرگن ہائیسٹ رسپیکٹیو پروٹیکل وائز ممیمبرز او دی پارلیمنٹ آردی موس ان کا پروٹیکل پرائیم جو امینے ہے اس کا پروٹیکل جنرل سے اوپر ہے فیزیکل ہی ہو جانا ہے پروفیسر سے اوپر ہے اس کا پروٹیکل ہر ایک سے اوپر ہے تو وہ گرستر تو یہ ایک ایسی چیزیں ہے جو آپ کو ملائے تو سوف پاور ڈومین میں بہت کاف کرنے کے ضرورت ہے سب سے بڑی ولنبیلٹی جو اس ملک کیا وہ پروٹیکل سسٹم کی فریجلیٹی کمزوری ہے کہ پروٹیکل سسٹم میں آپ نے پارلیمنٹ رکھی ہوئی ہے لوکل باوڈی آپ کی نہیں ہے جو کہ آپ نے نرسری ہے جس چیز کی نرسری خراب ہوگی وہاں سے کہیں سے بھی آپ پودا اٹھا کے کہیں سے بھی لیا ہے وہ آگے پڑا تو نہیں ہوگا we have to bring a proper reforms in our ہوا سب سے زدادہ